موسیقی سلام علیکم آج ہم کیڈنی بینز ڈسک بنانے لگے ہیں کرسپی اور مزیدار آپ بھی بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے دو کپ ابلے ہوئے کیڈنی بینز ہاف کیجی آلو چکن بریسٹ دو بوائل کیے ہوئے نمک خاص بے ضرورت ریڈ چیلی پاورڈر 2 ٹی سپون گرم مسالہ 2 ٹی سپون زیرہ پاورڈر 2 ٹی سپون سوکھا دھنیا پاورڈر 2 ٹی سپون اور پودینہ آپ کے پاس اگر فریش ہے تو آپ وہ فریش use کریں میرے پاس درائی ہے تو میں درائی use کروں گی دو عدد ایکس چاہیے ہیں اور ہرہ دھنیا ہم use کریں گے ہرہ دھنیا میرے پاس فریش کیا ہوا ہے اس لئے وہ میں اینڈ پر ڈالوں گی اوکے جی اب ہم بناتے ہیں پہلے ہم یہ آلووں کو میش کر لیں گے یہ دیکھ لیں آچھے سے میش ہو گیا اب ہم اس میں لوبیا ایڈ کریں گے لیکن لوبیا کو ہم نے زیادہ میش نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا میش کرنا ہے تاکہ کرسپی بن جب پکائیں تو کرسپی بن ایڈ آئے میش کیا ہوا زیادہ مزے کا نہیں لگے گا اچھے یہ ہم نے دو چکن پیسٹ بوائل کی تھی تو یہ مجھے بھی زیادہ لگی ہیں تو میں نے تھوڑی بیچ میں چھوڑ دی ہیں آپ انہیں دونوں use کرنی ہے تو دونوں use کریں اب یہ ہرہ دھنیا میں ایڈ کر رہی ہوں ان ساروں کو میں مکس کروں گی پھر سوکھے مسالے ایڈ کر کے ساروں کو مکس کروں گی اور انڈ پر ایکس ڈالنے سے پہلے آپ ٹیسٹ کر لیں نمک مرچ کا اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو اور بھی ایڈ کر سکتی ہیں اب یہ ہم نے ایڈز ایڈ کی ہیں اب ان کو مکس کروں گی اور میں یہ سارے بنا کے فریزر میں رکھ دوں گی پھر جب میں نے بنانا ہوگا تو ڈسک جب بنانی ہوں گی تو میں فرائی کر لوں گی شیلو فرائی کر لیں ڈیپ فرائی کر لیں یا آپ بیک کر لیں میں نے ڈیپ فرائی کیا ہے اور بیک بیک ہی ہیں آپ کو جون سے آسانی ہو آپ اس طرح بنائیں اور یہ رمضان میں بھی بہت اچھے رہیں گے بنانے کے لیے بڑے جھٹ پٹ بن جاتے ہیں یہ دیکھ لیں میں نے سارے ایسے بنا لیے یہ زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے یہ کیمرے میں بہت موٹا لگ رہے تو ہم نے یہ اس طرح ان کو فرائی کر لیا ہے ہم نے ان کو بس خلقا سی کلر دینے کیونکہ سارا کچھ پکا ہوئے صرف انڈا جو ہم نے ڈالا تھا اس کو ہم نے پکانا ہے یہ دیکھ لیں ہمارے پگیا ہیں کچھ ایسے میں نے ان کو بیک بھی کیا اب میرے بریڈز لوں گی ان کو اس کی شیپ کے لیے اس کی طرح کا کٹ لوں گی اب میرے پاس کٹر نہیں تھا تو میں نے دھککن سے ہی کٹا ہے اور یہ مائنیز اور کیچپ اور مسترد بیس کو مکس کیا ہے اور یہ بریڈز کو کٹ کیا ہے اس سائز کا اور چیز کو کٹ کروں گی پہلے اس کے اوپر مائنیز کیچپ اور مسترد بیس کا سوس لگاؤں گی پھر اوپر کباب رکھوں گی اور اب یہ چیز کو اس شیپ میں کٹ کے اوپر یہ بریڈ رکھ کے اور یہ دیکھیں ہماری ڈسک تیار ہیں یہ ہم یہ انجوئے کریں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو اور یہ کرسپی ہونے چاہیے کرسپی ہوں گی تو زیادہ مزا آئے گا سوفٹ تو ہم کھاتے رہتے ہیں یہ کرسپی ہونے چاہیے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی